ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے قوم کے بڑے اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ دنیا یونیورسٹریاں بناتی رہی ہم مدرسے بناتے رہے ہم مدرسے بناتے رہے اسی لئے ہم پیچھے رہ گئے کونسا مدرسہ آپ نے بنایا ہے مجھے بتائیے تو سہیں آپ کی حکومت نے کونسا ایک مدرسہ بنایا ہے کونسا کونسا ایک مدرسہ بنایا ہے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور مدرسوں میں بیٹھے ہوئے اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے یہ ذمہ داری انجام دی ہے اپنی نجانے کتنی خواہشات قربان کی ہیں کتنی خواہشات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا پہلے کی بات ہے یہ حضرت تھانوی کو گزرے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا اور آ کے مجھے کہنے لگا یہ مولوی عجیب لوگ ہیں چندوں پہ پلتے ہیں لوگوں کے چندوں پہ نظر رکھتے ہیں لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں مولویوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت تھانوی تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر نظریں اٹھا کے اسے دیکھا کہاں تو میرا مہمان ہے تجھے جواب تو ایسے دوں کہ تو شرمندہ ہو جائے لیکن میری میرا اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہ علماء یہ مدرسے والے کس کے کام کے لئے ہیں قرآن کس کو چاہیے نمازیں کس کو پڑھنی ہیں جنازے کس کو پڑھوانے ہیں مسائل کس کو سیکھنے ہیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے یہ معاشرے کی ضرورت ہے یہ آپ کی ضرورت ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے قرآن آپ نے پڑھنا ہے جنازہ آپ کا پڑھایا جانا ہے اور بھی دین کے مسائل آپ کو معلوم کرنے ہیں یہ مولوی بچارہ آپ کے دین جیسی عظیم ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اپنی پوری زندگی قربان کر کے بیٹھا ہے آپ کی ضرورت کے لئے اور دنیا کا اصول کیا ہے دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو شخص جس کی ضرورت کے لئے مصروف ہو اس کے اخراجات اس کے ذمہ ہوتے ہیں یہ آپ کے صدر آپ کے جج یہ آپ کے سرکاری ملازمین اس کو تنخواہیں کیوں گورنمنٹ دیتی ہے کس لئے دے رہی ہے آپی سے لے کے دے رہی ہے کیوں دے رہی ہے اس لئے دے رہی ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں آپ کے کاموں کے لئے مشہول ہیں ان کو تو بہعزت طریقے سے بڑی تنخواہیں دی جائیں اور جو آپ کے دین کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں آپ انہیں گالیاں دیں جو اپنی آپ کے دین کے لئے آپ کے بچوں کی آخرت کے لئے آپ کے بچوں کو قرآن سکھلانے کے لئے اپنی زندگیاں قربان کر دیں انہیں آپ گالیاں دیں انہیں آپ الٹی سیدھی باتیں سنائیں اور کیا خدمت کی ہے آپ نے کبھی دال ہوتی ہے نہیں ہوتی کبھی کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے مہینے گزر جاتے ہیں کبھی انہیں گوشت ملتا ہے نہیں ملتا یہ خدمت کر رہے ہیں آپ آپ کے دین کے لئے انہوں نے اپنی زندگی صرف کی بھی ہے تو یہ علماء طلباء سے اس معاشرے کا کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے ہیں کتنی قدر کی آپ نے کتنی قدر کی